جی اسلام علیکم ناظرین وفاقی حکومت کی طرف سے پینشن اصلاحات کی سمری منظوری کے لیے بھیجوائی جا چکی ہے اور سمری کے مطابق پینشن اصلاحات کے نام پر ملازمین کو نچولنی کی تیاریاں ہو چکی ہیں وزارت خازانہ کی جانب سے جو تاجاویز دی گئی تھیں پہلی کہ گراز پینشن آخری تنخواہ پر دینے کی بجائے آخری تین سال کی اوسط پر مقرر کرنے کی تجویز اس تجویز سے ملازمین کی گراز پینشن میں کتنی کمی آ سکتی ہے اس کو میں نے ایک ویڈیو میں انالائز کیا ہے وہ انسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری کمیوٹیشن کا فرمولہ 35 فیصد کی بجائے 25 فیصد کرنے کی تجویز اب جو تیسری تجویز سامنے آئی ہے وہ سب سے خطرناک ہے جو ملازمین کی پینشن کا ملیا میٹ کر دے گی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ گراز پینشن کلکولیٹ کرتے وقت جو میکسیمم لینگ تک سرویس پٹ کی جاتی تھی وہ تیس سال تھی چاہے ملازم نے تیس سال سے اوپر جتنی بھی سرویس کی ہو گراز پینشن کلکولیٹ کرتے وقت میکسیمم لینگ تک سرویس تیس سال ایڈ کی جاتی تھی اب وہ میکسیمم لینگ تک سرویس تیس سال کی بجائے پچیس سال کرنے کی تجویز ہے اب یہاں پر بھی سلسلہ نہیں رکھتا اس سے آگے خطرناک چیز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی ملازم پچیس سال سرویس تک ریٹائر نہیں ہوتا اس سے اوپر سرویس کرتا ہے تو اس کی پینشن میں ہر سال تین فیصد کٹوتی ہوگی جی ہاں پینشن میں ہر سال تین فیصد مائنس ہوتی رہے گی اب مثال کے طور پر اگر کوئی ملازم پینتیس سال سرویس کرتا ہے تو تیس فیصد گراس پینشن مائنس ہو جائے گی ان تینوں تجاویز کو دیکھیں تو ملازم کو پینشن کی صورت میں بھاری نقصان ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمام ملازمین کے لیے آسانیاں پیدا کرے چینل کو وزٹ کرتے رہے ہیں اور ہاں سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ